کراچی سینئر صحافی اور انٹرنیشنل پریس میڈیا کانسل کے پینل اگزیکٹیو ممبر محترم ڈاکٹر زاکر حسین آدل نی معروف صحافیوں جان محمد بلوج فیصل شیروانی رفیق بلوج اور غلام عباس عابد کے ہمراہ کراچی پریس کلب کے موجودہ صدر سعید سرکی اور دیگر سے کراچی پریس کلب کے آفیس میں ملاقات کر کے صدر کے منصب کی مبارک بات دیتے ہوئے ان کی صحافتی کار کردگی کو سرہا اور صحافیوں کے مسائل اور صحافتی فروغ کے حوالے سے گفتگو کی بعد ازا محترم ڈاکٹر زاکر حسین آدل نے سینئر صحافیوں نعمت اللہ بخاری نباب قریشی شاہد غزالی محمد اسلم شاہ سید سابر علی آصف اکرم قدیر شاہ وحید منظر زلفکار احمد اور دیگر کی صحافتی کار کردگی کو بھی سرہا محترم ڈاکٹر زاکر حسین آدل نے کہا کہ پاکستان میں قائم ٹریس کلب اور صحافتی تنظیموں کی وابستگی د سیکشن ایک کے تحت ہوئی ہے جبکہ ملکی سطح پر یہ وزارت اطلاعات سے وابستہ رہتے ہوئے امور انجام دیتے ہیں لیکن اس میں اب تک ایک واضح خلاف آیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ غیر وابستہ اور غیر ریجسٹرڈ پریس کلب اور صحافتی تنظیمیں بھی قائم ہیں جس کی وجہ سے صحافی بھی منقسم نظر آتے ہیں محترم ڈاکٹر زاکر حسین آدل نے کہا کہ صحافیوں کی معاونت اور مزید ترقی کے لیے پاکستان میں قائم پریس پریس کلب اور صحافتی تنظیموں میں اصلاحات اور بہتری کی ضرورت ہے تاکہ کسی پریس کلب یا صحافتی تنظیم کا وقار مجرور نہ ہو اور انہیں ان کے حقوق اور مرات حاصل ہو سکیں اور ان کے وسائل سے صحافی بھی استفادہ کر سکیں محترم ڈاکٹر زاکر حسین آدل نے کہا کہ ایشیای اور عالمی سطح پر صحافتی فروغ کے لیے کئی اقدام کیے گئے ہیں جن سے وابستگی حاصل کر کے پریس کلب صحافتی تنظیموں اور صحافیوں کو واضح ترقی حاصل ہو سکتی ہے